ندیش کبھار ہوسکیہ ہوسکیہ ندیش کبھار ہوسکیہ ہوسکیہ دیکھیں دوہز سترہ میں ہم کو لگا کہ پہلی بار انہوں نے یہ گلتی کی تھی بھاجپا زیالگ ہونے کی اور ایک اپراد دنیا میں ہر ویسی کا ماف کیا جاتا اور اسی کے تحت ہم لوگوں نے ان کے ساتھ سرکار بنائی تھی لیکن اس دوسری سرکار بننے کے بعد جب شرابندی کے قارن موتے ہوتی تھی اور ہم ان کے پاس شکایت کرنے جاتے تھے تو ان کو یہاں برا لگتا تھا جب ہم یہاں کہتے تھے کہ جو راجت کے جمانے کے جو ہتیا اور ابھرن کرنے والے تھے یہ سب اب شراب کے دھندے باج ہو گئے ہیں اور ان کو پولیس کی مدد ہے پولیس سے کہا کہ ان کو کنٹرول کیجئے وہ ان کو برا لگتا تھا بگت چار مہینوں میں جس طرح سے بیہار میں لوٹ اور ہتیاں ہو رہی تھی ہم ان کے پاس جاتے تھے تو ان کو برا لگتا تھا اب اگر بیہار میں کانون ویوستہ گربڑی ہوگی تو کیا ہم یوگی آزیتنا چی کے پاس جاں گے کہ ہم کانون ویوستہ ٹھیک کیجئے وہ ہمارے مکھیہ تھے جیسے اتر پردیش کی کانون ویوستہ ٹھیک کرنا یوگی آزیتنا چیز کی جمعواری ہے جیسے ہی بیہار کی کانون ویوستہ ٹھیک کرنا ان کی جمعواری تھی لیکن یہ باتیں انہیں چوبتی تھی کہ کیوں ہم اس طرح کی باتے کر رہے ہیں ہم ان کو بار بار سمجھاتے تھے کہ جتنے شراب مافیا اور بالو مافیا ہیں سبھی کا راجت سے کنیکشن ہے اور پولیس کے ملی بھگت سے یہ ہو رہا ہے آپ ان پر کاروائی کیجئے تو ان کو برا لگتا تھا ابھی اچانک جو انہوں نے دو آزار سات آٹھ میں کھاگج دیئے تھے تیجسوی اور لالو پریوار کے خلاف ان کی تارکک پریڑتی ہونے لگی تھی وہ ہمیشہ ان کے اگل بگل کے لوگ کہتے تھے کہ تیجسوی پر اتنے کاغج ہم آپ کو دے شکے اور اتنے سبھی ثبوت ہے تو ان پر کاروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے اب جب بھولا یادہ اور ہلزیانانس کی آرسٹنگ ہوئی تب انہوں نے اس بات کو لگا کہ اگر یہ لوگ جویل جائیں گے تو راجت کو ہم اپنے میں سماحید کر رہیں گے اس لیے وہ ادھر گیا ہے اور تیجسوی کو لگا کہ ہم اپنے منتری بنیں گے تو ہم بچ جائیں گے اس لیے یہ گٹ بندن ہوئی ہم ایک ایمانداری سے ساتھ دے رہے تھے آج لوگوں میں بیہار کے لوگوں میں گستہ ہے بیہار میں انڈسٹری آ رہی تھی کیونکہ نتیش پمار بیجے پی کے ساتھ تھے لیکن وہ ایسے لوگوں کے ساتھ چلے گئے جن کے نام سے ادھر گھاگ پتی بھاگ جائیں گے جنہوں نے بیہار میں ادھر گھاگایا ہے ان کے ساتھ گٹ بندن ہو گیا کیا ہوگا روجگار کا کیا ہوگا ادھر گھاگ کا کیا ہوگا ادھر گھاگی کا کیا ہوگا بیہار کے بھوش کا نتیش دیکھو تو مکھ منتری بنے لیکن ان کے ساتھی اچھے نہیں ہیں ان کے جو ساتھی ہیں ان کے نام سے ڈر تھے ہیں لوگ یہ ڈر ہے ایک اچھے ساتھی کو چھوڑ دیا یہ اچھا سلہ دیا ہم لوگوں کے پیار کا یہ تو بڑی غلط بات ہے جب بھی ملتے تھے کبھی آواز نہیں ہوا کہ وہ چھوڑ کر جانے والے ہیں ہم لڑیں گے سرک پہ لڑیں گے بیران سبا میں لڑیں گے لوگ سبا کے چھناؤں میں چالیس کی چالیس سیٹ بھارتی جنتہ بھارتی جیتے ہیں نہیں وہ تو کوڈینیشن تو اچھا ہی تھا وہ ہمیں چھوڑ کر گئے وہ بتائیں آخر کیا وجہ تھی ایک جو پارٹی پڑے نظام میں بہت سے گھوٹا لے گا کیوں چھلے گئے وہ بتانا چاہیے آج آر جیڈی اور جدیو کا نتی تو جو ہے پوری جی پی مومنٹ کی دین ہے لیکن جس کانگریس کے خلاف ان لوگوں نے سنگھرز کر کے نتا بننے کا کام کیا آج رباق سے اسی کانگریس کے ساتھ چلے گئے جس سے آر جیڈی کے خلاف چار کے کارن ان سے گڑوندن توڑا آج پھر سے ان سے گڑوندن کر لیا یہ آشچر کی بات ہے یہ مینڈیٹ سے بھی سواس گھاس ہے بیہار کی جنتہ اسے پرداس نہیں کرے دیکھئے جب پندرہ برسوں کے ساسن میں سے بیہار کی جنتہ تراہیم آم تراہیم آم کرنے لگی تھی جو آر جیڈی کے آتنگ کا راستہ برسٹہ چارج کا راکتہ گھنڈا کا راستہ تو نتیز کمار جی کو ساتھ لے کر ان کی پارٹی بہت چھوٹی ہوتے ہوئے بھی پی جی پی نے ان کو مکمانتری بنایا لیکن ہمیشہ بیہار کے جنادیش کو بیہار کو دھوکہ دیتے رہے ہیں اور آپ دو ہزار بیس کے چناؤں کے بعد کا دو دن آتی جیے جو متگنڈنا سے متدان سے لے کے متگنڈا کے بیچ کھاتا آر جیڈی کے لوگوں نے جس پرکار سے دو دن کے لیے گھنڈا راجہ ثابت کرنے کی کوشش تھی حسولی کرنا شروع کر دیا اور آج نیتیج جی نیتیج جی دھوکہ دے کر بیہار کے جنادیش کو آج ایسے لوگوں سے سمجھاؤتا کر ستہ میں کورسی بچانے چلے گئے کورسی کے لیے چلے گئے مکمانتری پت کے لیے چلے گئے جو آر جیڈی آر کانگریس بھرست آچار کا جو جو آتنک کا جو گنڈا راج کا جو گھوٹانوں کا پرتیک ہے یا انیا نیتیج کمار جی نے کیا ہے بیہار کے لوگوں کے ساتھ اور میں اسپاس کچھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو یہ بھائے تھا کیونکہ ان کے منتری اور بیدھائک بار بار ان کے ساتھ سکایت لے کر جاتے تھے نیتیج کمار جی کو لگنے لگا کہ ہماری پارٹی میں ہی ہمارے پرتیک کلاپ ہے ہماری پارٹی کے بیدھائکوں کو آر جیڈی توڑ لے گی اور سرکار بنا لے گی تو اپنی پورسی کو بچانے کے لیے ان سے سمجھوتا کر لی جو بھی وہ آر او بی جی پی پر لگا رہے ہیں وہاں نیرادھار ہے جھوٹے اس میں کوئی بھی ستیاتا نہیں ہے پلٹی مارنے کی ان کا سباو ہے اور اس کے تاتھ انہوں نے کرسی کے لوگ میں چلے گئے نہیں نہیں یہاں گلت آر اوپ ہے ان کی ہی پارٹی کو توڑ لے گی دھائکوں کو توڑے گی ایسا ان کو سکتا کی نیتیج جی کی پارٹی کو آر جیڈی توڑے گی ایسا ان کو سوچنا ملے لے گی اس لئے انہوں نے جا کر اسے سمجھوتا کر لیا اپنی کرسی کے لوگ میں اور میں آپ کو بتا دوں کہ بیہار کی جنتہ بیہار کی جنتہ ہے سب جانتی ہے پہچانتی ہے اور دو آزاد چووویس کے چناؤں میں چالیس کی چالیس سیٹ یہاں بی جی پی اور انڈیا کے ساتھ رانے والی سوہیوگی دل جتے گی اور پردھان منطری کا خواب ان کو کسی نے دکھایا ہے اپنندر کو سوہ آج ہی ٹوئٹ کرتے ہیں کہ آگے بارو آپ پردھان منطری کے میٹریل ہے سنت ہتتر جنم میں بھی نہیں بنیں گے گریبوں نے اپنا پردھان منطری چون لیا ہے جب تک نریندر موڈی جی رہیں گے دیش کے پردھان منطری نریندر موڈی ہی رہیں گے یا دیش اور بیہار کے لوگوں کا سیدوات اور سنکل موسیقی